بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے بناتے ہیں موہ میں کھول جانے والا میٹھا بریڈ ملائی ڈیزرٹ اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر ہم ایک کپ دور ڈالیں گے میں نے میجرنگ کپ سے ڈالا ہے ایمل کی بات کریں تو ٹو ففٹی ایمل ہے اُبلنے دیں گے اسے ہم نے ہلاتے رہنا ہے تب تک جب تک کہ یہ کوانٹٹی میں ہاف نہ ہو جائے یعنی ایک کپ سے آدھا کپ ہو جائے اپنے مسلسل ہلاتے رہنے تاکہ دودھ نیچے لگنے نہ پائے جب یہ کوانٹٹی میں ہاف ہو جائے تب آپ اس میں ایک چمچ بھر کر چینی ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اب بلکل ہاف لگ رہا ہے یہاں پہ آکے اس لیول پہ ہم ایک چمچ اس میں چینی ایٹ کر دیں گے اور اسے مسلسل ہلاتے رہیں گے مزید ہاف کریں گے اب اس کا بھی ہم آدھا کر لیں گے بسیکلی یہی وہ چیز ہے یہی وہ ملائی ہے جو ہم برڈ کے اندر یوز کرنے والے ہیں آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے اس کی ملائی بنا کے کیسے اس برڈ میں یوز کر کے پھر اس کا ڈیزرٹ بنائیں گے یقین مانے آپ کو بہت پسند آنے والا ہے کونٹینیوزلی آپ اسے ہلاتے جائیں گے جب تک کہ یہ گاڑا نہ ہو جائے اور کونٹیٹی میں ہاف نہ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں مزید ریڈیوز ہو گیا ہے ملک اور کم ہو گیا ہے اس لیول پہ آکے ہم تھوڑے سے دودھ میں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر نہیں بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون لیں گے اور اسے تھوڑے سے دودھ میں مکس کر کے اس میں شامل کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا اور تھک کر لیں گے یہ دیکھیں تھکنس آنا شروع ہو گئی ہے دودھ میں کافی تھک ہو رہا ہے یہ ملائی کی طرح اتنا تھک کرنا ہے کہ یہ بریٹ کے اوپر اگر ہم لگائیں تو اس کے اندر اچھے سے جزب ہو جائے اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ کریمی سا ہونا چاہیے جیسے آپ اس کے اوپر لگائیں تو وہ سپریڈ ہو جائے اچھے سے اور اس کے اوپر جزب ہو جائے بس یہ ریڈی ہو گیا اب ایک ساؤس پین لے لیتے ہیں اس کے اندر ہم نے 500 ml یعنی آدھا کلو دودھ ڈال دیا جب تک وہ ابلے گا تب تک ہم اسی دودھ میں سے تھوڑا سا حصہ دودھ کا ہم لیدہ کپ میں لے کے اس میں دو چمچ بھر کے ونیلا کسٹر پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے چونکہ کسٹرڈ تے میں بیٹھ جاتا ہے اس لیے آپ بہت اچھے سے اسے مکس کر لیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ اسے کر لیں گے سائٹ پہ اور دودھ کے اوپر لے کا کریں گے انتظار دودھ ابلنا شروع ہو گیا اب اسے آپ اچھے سے ہلا لیں جب یہ ابل جائے تو اسے مکس کریں گے اس کے اندر آپ نے ون تھرڈ کا چینی ایٹ کر دینی ہے اور اسے اچھے سے ڈیزولف کرنا ہے بیچ میں ایک سے دو منٹ آپ چمچ ہلایں گے اور چینی کو اچھے سے کر لیں گے بیچ میں مکس جب آپ کی چینی بیچ میں اچھے سے مکس ہو جائے گی تو جو آپ نے کسٹرڈ پاوڈر دودھ میں مکس کر کے رکھا وایا مکچر اسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ میں ایٹ کرتے جائیں گے ایک ہاتھ سے آپ بیچ میں ایٹ کریں گے اور ایک ہاتھ سے آپ چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر کسٹرڈ کی لمز نہ بننے پائیں بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا اسے ہم نے اسے تھوڑا پتلا رکھنا ہے چونکہ ہم نے بریڈ کو اس کے اندر سوک کرنا ہے وہ جو بریڈ سینوچیز بنیں گے وہ اس کے اندر سوک ہوں گے تو اسے اتنا پتلا ہونا چاہئے کہ اچھے سے اس کے اندر جذب ہو جائے بہت زیادہ گاڑا نہیں کریں گے دو چمچ اسی لئے ہم نے آدھا کلو میں یوز کیا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ گاڑا نہ ہو ہلکی سی ثکنیس اس میں آئے اور اچھا سا فلیور آ جائے اس کا جیسی یہ ہلکا سا گاڑا ہوگا بس ہم اسے اتار لیں گے آپ اسے چمچ پر چیک کرتے رہیے تھک نہیں ہونے دینا آپ نے کوک اچھے سے کرنا ہے لیکن تھک نہ ہونے پائے یہ دیکھیں ہمیں اتنی ہی ثکنیس اس کی چاہئے ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہو گیا لیں جناب کسٹرڈ ہو گیا ریڈی اسے کر لیں گے ہم سائٹ پہ اور بریڈ کی طرف آ جائیں گے بریڈ کے کنارے ہم لوگ کار کے سائٹ پہ کر دیں گے یہاں پہ میں نے چھ سلائسز لیا اور ان کی کناروں کو میں نے کار کے سائٹ پہ کر لیا ہے جسے بعد میں ہم بریڈ کرمز کے طور پر یوز کرنے والے ہیں اور جو ملائی ہم نے پین میں بنا کر رکھی تھی دودھ اور کون فلور کی اسے ہم چمچ کی مدد سے اس کے اندر اچھے سے لگا دیں گے جیسے آپ جیم یا کوئی بھی سپریڈ لگاتے ہیں بریڈ کے اوپر اور لیں ملائی سینڈوچیز ریڈی ہو گئے اسے آپ اپنی مرضی کی شیپ نہیں کٹ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ٹرائنگل کی طور پہ کٹیں سکوائر کٹیں یا ریکٹینگل کٹیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو ایک ہی کر کے میں نے تینوں سینڈوچز سینڈوچز ریڈی کر لیا 6 سلائسز لیا اس کی تین سینڈوچز بنیں اور اس کے بعد انہیں میں مختلف شیپس میں کٹ دوں گی اپنی ڈش کے حساب سے بیسیکلی میں انہیں کٹنے ہوا دیوں لیں جی میرے سینڈوچز ہو گئے ریڈی یہ کرمپ بیڈ کرمپس کے طور پر یوز ہو جائیں گے اب ہم ارینج کرتے ہیں اپنی ڈش میں میں نے سب سے پہلے وہی لیکوڈ کسٹر ڈالا ہے اس کے اوپر میں نے بریڈ کے مزید چھوٹے پیس کر کے سینڈوچز کے وہ ڈال دی ہیں اور سب سے اوپر میں دوبارہ سے کسٹر ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے سوک ہو جائے بریڈ اس کے اندر اور ذہن میں رکھئے گا جو آپ کے پاس کسٹر ڈائنا وہ نیم گرم ہونا چاہئے اینڈ پہ آپ اسے بادام سے گارنش کر کے پیش کریں یاد رکھئے گا بہت ٹھنڈا ہونا چاہئے جتنی ٹھنڈی ہوگی اتنی مزیدار ہوگی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ